اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی جاوید نکوی کیا کرونا وائرس کسی عالمی جنگ کا باعث بن سکتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان کے استیفے کی افوائیں کیوں پھیلی ہوئی ہیں جو ظاہر ہے درست نہیں امریکی سفارتکاروں نے اسلام آباد خالی کر دیا ہے کچھ قابل اور کچھ دوسرے ممالک میں منتقل ہو گئے ہیں امریکی سفارتکاروں کے مطابق پاکستان میں کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے حکومت کے لیے اسے کنٹرول کرنا ممکن نہیں جب امریکیوں سے نیجی گفتگو میں کہا گیا کہ خود امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ پاکستان میں یہ تعداد صرف آٹھ ہے اور وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو ان کا جواب تھا کہ آپ کو ابھی اس وائرس کے خطرناک ہونے کا احساس نہیں یہ وائرس ایٹم بم اور میزائل سے زیادہ خطرناک ہے بعض لوگ بچ پر تنقید کر رہے کہ میں حالات کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کروں لیکن ان دوستوں کے لئے صرف اتنا عرض ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا بدلنے والی ہے کئی ممالک دیوالیاں ہونے والے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس دفعہ شاید حج بھی نہ ہو سکے علاقہ ابھی شوال شروع ہوئے ہیں کافی ٹائم ہے لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ وہ حج پر کام روک دے جس کے بعد پاکستان میں حج کے حوالے سے کام روک دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں عمرے پر پہلی پابندی جاری ہے مزید بہت سی اہم باتیں ہیں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہے دنیا کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان کرونا وائرس پر بلیم گیم یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو چکی ہے ایک دوسرے کو معاشی نقصان پہنچانے اور سیاسی فائد اٹھانے کی جنگ شروع ہو چکی ہے امریکی خفیہ ادارے چین کے خلاف پرپیکنڈا وار شروع کر چکے ہیں خرچہ ہے کہ سی پیک اور پاکستان میں چین کے جاری منصوبوں پر بھی سوالات اٹھائے جائیں اور پاکستان پر بھی زمان لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا امریکی خفیہ ادارے اور اسٹیبلشمن نے چین کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے ہو سکتا ہے اس خطے میں امریکہ کا اتحادی بھارت بھی چین اور پاکستان کے خلاف کوت پڑے بھارت سے کسی اچھے کی توقع نہیں ایک طرف کرونا وائرس کے خلاف ہماری جنگ ہے دوسری طرف اس نئے پروپیکنڈکس کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بیجنگ پر الزام لگا چکے ہیں کہ چین کرونا وائرس کو روکنے میں ناکام رہا اور دنیا میں جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار چین ہے جبکہ چین نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ امریکی فوجی چین کے شہر وان میں یہ وائرس لے کر آئے اور چین میں ہلاکتوں سے قبل اس وائرس سے امریکہ میں کئی ہلاکتیں ہو چکی تھی لیکن امریکہ نے انہیں چھپایا چین کا دعویٰ ہے کہ پچھل ستمبر 2019 میں یہ وائرس امریکہ سے شروع ہوا اور کئی لوگ اس کا شکاہ ہوئے جس کے بعد یہ وائرس چین سمیت پوری دنیا میں پھیل گیا یقینی طور پر اس وائرس کے باہر جہاں دنیا بھر میں جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے اور چین اور امریکہ کو بھی زبردست جانی و مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے میڈیکل سائنٹس کے مطابق یہ وائرس کب ختم ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ وائرس ملیریا نزلہ زکام کے وائرس کی طرح دنیا میں موجود رہے گا لیکن اس کی شدت کچھ کم ہو جائے گی کچھ لوگوں کی قوت مدافعت بڑھے گی اور اس کی عدویات بھی مارکیٹ میں آ جائیں گی تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا پر یہ وقت بہت بھاری ہے اور چین اور امریکہ کے تعلقات کٹھن دور سے گزر رہے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم بار بار کرونا وائرس کو چائنیز وائرس قرار دے رہے ہیں جا رہا ہے مزاج کے مالک امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسے وان وائرس کہہ کر پکارتے ہیں جس پر بیچنگ میں شدید مصطح پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر ایسی خبریں ہیں کہ یہ عالمی وبا امریکی فوج کے جراسیم پھیلانے کے جنگی پرگرام کے تحت پھیلائی گئی ان افعاموں پر بہت سے لوگوں نے دھیان دیا تاہم مغربی سائنشدانوں کا دعویٰ ہے کہ اس وائرس کی ساخت قدرتی ہے لیکن یہ کشمکش صرف لفظوں کی جنگ تنگ محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے جب امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اٹلی سمیت یورپ کے بیشتر ملکوں سے آنے والوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر رہا ہے تو اس وقت چین نے کہا تھا کہ وہ طبیعہ بلا آلات اور امدادی سمان اٹلی روانہ کر رہا ہے جو کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے ملک ہیں اس کے علاوہ چین نے ایران اور سربیا کو بھی ایسے نازد موقع پر امداد فرام کی جبکہ خود چین اس وبا سے نکلنے کی کوششیں کر رہا تھا چین پاکستان کی بھی بھرپور مدد کر رہا ہے چین کے دو سو ڈاکٹرز پاکستان آ رہے ہیں ان واقعات کی جو علامتی اہمیت ہے یہ بہت زیادہ ہے اطلاعات کے دور کی یہ وہ جنگ ہے جو پسے پردہ لڑی جا رہی ہے چین چاہتا ہے کہ اس بوران سے بھی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابرے یقینی طور پر یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں امریکہ اس وقت تک بری طرح ہار رہا ہے یہ دنیا کے تمام ملکوں کے انتظامی اور سیاسی تھانچوں کے کڑے امتحان کا دور ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا بہت سے موالک میں قائدانہ صلاحیت بہت کم دکھائی دیتی ہے موجودہ دور کی سیاسی قیادت خصوصاً امریکہ اور چین کی قیادت کو اس قصورٹی پر پرکھا جائے گا کہ وہ اس نازک دور میں کیا فیصلے کرتے ہیں دنیا چین اور امریکہ کا معازنہ کر رہی ہے کرونا وائرس کی عالمی بابا سے چین اور امریکہ کے تعلقات زیادہ کشیدہ ہو گئے اس کشیدگی سے اس بوران کے حل اور اس سے اُبھر کا سامنے آنے والی ایک نئی دنیا پر اثر پڑے گا وائرس پر جب کابو پا لیا جائے گا تو چین کی معیشت کا دوبارہ اٹھنا دنیا کی تباہل معیشت کو بحال کرنے میں اہم ثابت ہوگا لیکن فیلحال چین کی جو طبیعی امداد ہے اس وائرس سے لڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے امریکہ بے بس نظر آ رہا ہے چین کے مشاہدات اور تجربات سے دوسرے ملکوں کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے چین دنیا میں عدویات بنانے والا بہت بڑا ملک ہے اس کے علاوہ وہاں ڈسپوزبل اشیاں مثلا دستانے جراسیم سے محفوظ رکھنے والے سوٹ اور وہ تمام اشیاں جو کرونا سے نیمٹنے کے لیے درکار ہیں وہ بڑے پیمانے پر بنا رہے ہیں چین کئی اعتبار سے جو طبیعی ساز و سمان بنانے کی دنیا کے سب سے بڑی ورک شاپ ہے اس کے پاس ضرورت پرنے پر اس صلاحیت میں اضافہ کرنے کی استطاعت بھی موجود ہے چین اسلامی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے صدر ٹرم کے ناکدین کا خیال ہے کہ صدر ٹرم نے خود ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دی ہیں اور شکست مان لی ہیں ابتداء میں تو ٹرم ابتدامیاں اس خطرے کی سنگینی کا اعتراف کرنے بھی ناکام رہی اس کو امریکہ فرسٹ اور امریکی نظام کی فرضی برطری کو ثابت کرنے کے ایک اور موقع کے طور پر دیکھتی رہی کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں امریکہ کی بجائے چین ایک نجات دہیندہ اور مددگار ملک کے طور پر اُبھر رہا ہے امریکہ کی فوجی قوت سمندروں اور اس کے بیس کیمپوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے فوجی بیس کیمپ میں جدید تر ہتیاروں سے لیس اس کے فوجی بھی اس کرونا وائرس سے خوف زدہ نظر آتے ہیں امریکہ میں لاکھوں افراد کرونا کا شکار ہیں اور صرف ایک دن میں دس ہزار کسی سامنے آنے کا بھی واقعہ پیش آ چکا ہے اگر یہی رفتہ آ رہی تو لگتا ہے کہ کروڑوں امریکی اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں امریکہ دوسرے ملکوں کو کیا مدد کرے گا یورپ کرونا وائرس کا بڑھ گڑھ جو ہے اس وقت بن چکا ہے اس وائرس سے اتنی ہی تباہی آ سکتی ہے جتنی دوسری جگہ عظیم سے آئی تھی دوسری جگہ عظیمیں یورپ کا جو جانی و مالی نقصان ہوا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس صورتحال نے امریکہ کے تعدیوں کو بھی پریشان کر دیا ہے امریکی صدر ٹرمپ اپنے دوست مالی کی مدد کو تیار نہیں وہ چاہتے کہ ان کے دوست ملک اور نیٹوں مالک جو ہیں اس وائرس سے خود نمٹے جبکہ چین نہ صرف اپنے دوستوں کی مدد کر رہا ہے بلکہ وہ دوسروں کے بھی مدد کر رہا ہے روس اس صورتحال میں بظاہر خاموش ہے اس نے خود کو اس سارے معاملے سے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے اس کی نظریں شاید کرونا وائرس کے بعد کی دنیا پر ہیں چین کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں دوسرے ملکوں سے اپنے روابط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تعلقات کو وسط دے رہا ہے انہیں بڑھا ہا رہا ہے ایسے تعلقات جس میں وہ دوسرے ملکوں کے لیے ایک ناگزیل ملک بن جائے کہ چین کی طرف دیکھنا پڑے ہر ملک کو جیسے آج امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اپنے ہمسائے ملکوں جپان اور جنوبی کوریا سے نئے روابط اور یورپی ملکوں کو طبیعی علاعت اور ساز و سامان کی فرامی کو اسی بیانیے میں دیکھا جا سکتا ہے اگر ہم یہ سارے تجزیر کو ایک لائن میں بیان کریں تو وہ کچھ یوں ہے کہ دنیا پر امریکی بالا دستی کا صورت غروب ہونے والا ہے اور چین دنیا کی نئی سپر پاور بن کر اُبھر رہا ہے اس کے دوستوں کی طرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے دنیا کا اس پر اعتماد بڑھا ہے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے آج کے لئے اتنا ہی علی جاوی نکوی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ